چناوی چکل نصف اس کا وعدہ جنتہ کو فرمائے گا چناوی چکل نصف میں ہر دن دکھائیں گے آپ کو کہاں کس کی کتنی تیاری جنتہ کا دل جیتنے کی لڑائی میں کون کس پر بھاری تو دیر کشت بات کی چلی شروع کرتے ہیں ہماری خاص پیشکش چناوی چکل نصف دل بدل جاتے ہیں پر دل کو دل سے نکال پانے میں ذرا وقت لگتا ہے تو اگر کانگریس سے بی جی پی میں آئے نیتہ امیدوار بن کر کانگریس کو ہی جتانے کی اپیل کر جائیں تو تاجب مت کریے گا اور یہ بھی مت سوچئے گا کہ یہ پوری طرح زبان فسلنے کا معاملہ ہے تو کیا دل کی بات لب پڑا گئی کہے اور سمحلی نہیں اور سمحل نہیں پائی تو دیکھیں نیتہ جی کیا کہتے کہتے کیا کیا کہ گئے دل سے نکل بھی جاؤ دل سے نکال پاؤ گے کیا ماندھاتا سے پور بدھائک نارائن پٹیل کا یہ بیان سننے کے بعد کانگریس کی پرتکریہ کچھ ایسی ہی ہوگی اب اسے زبان فسلنا کہہ لیجئے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آتما کی آواز تھی نارائن پٹیل کی جو انجانے میں ہی نکل گئی کہ نارائن پٹیل کی ہارٹ ڈسک میں اب بھی کانگریس ہی پیبست ہے لہٰذا کمل کھلانے کی کوشش میں بھی پنجے کو جتانے کی اپیل کر گئے پھر سے سنیے ذرا باتیں چیتے ہوئی ہیں مگر آپ ان کو پھول 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 دین تاریخ کو جیسے ہی آپ مددان کرنے جائیں اسکول میں یا کوئی بھوان میں تو اس میں سیدھا پنجا دیکھنا چاہیے کانگریس کے ساتھ بھی آئیں گے پنجا نہیں پھول دیکھنا چاہیے ماں بھی چاہتا ہوں ارے ماں بھی چاہتا ہوں پھول دیکھنا چاہیے پنجا نہیں رکھنا چاہیے پھول دیکھنا چاہیے ماندھاتا سیٹ پر جب یہ سین بنا تو پارٹی کے کارکرتا اور نیتا بھی بگلے جھاک رہے تھے پھر ماحول سنبھالتے ہوئے نارائن پٹیل نے بھی کہا کہ اتنے سالوں کا ساتھ تھا لہٰذا زبان پر کانگریس ہی آ گیا ماندھاتا سیٹ پر کانگریس کے اطمپال سنگھ اور بی جے پی کے نارائن پٹیل کے بیچ ہے مقابلہ ابھی دوسرا قصہ بھی دیکھئے ماف کیجئے سن لیجئے ذرا پھوری سے کانگریس پرتیاشی ہری واللپ شکلہ کی زبان کس طرح فسلی کسانوں کے کرز مافی پر بولتے ہری واللپ شکلہ کی نشانے پر سندیا شیوراج تھے لیکن انہوں نے کملنات کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا وہ تو وہاں بیٹھے کارکرتہ نے جب انہیں یاد دلایا کہ نیتا جی چوک کر گئے تب جا کر کہیں نیتا جی بھول چودھار کر پائے سندیا جی جھوٹ بولے کملنات کی جھوٹ بولے کہ کوئی کرز مافی نہیں ہوا ہے سبرا کی جھوٹ بولے کوئی کرز مافی نہیں ہوا ہے لیکن جب جی بھول منتری جب جی بھول منتری اب چوتھی تصویر جس پر سیاسی بوال مچا یہ وائرل ہو رہا ویڈیو برجیند ریادو کا ہے اس قطط ویڈیو میں منتری برجیند سنگھ یادو اشوک نگر میں ساڑھی بانٹتے دکھائی دے رہے ہیں نیوز ایٹین اس ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا کانگریس نے اس ویڈیو کو مددہ بنایا اور کہا کہ چناؤں میں ووٹر کو پرباوت کرنے ساریاں باٹی جا رہی ہے لیکن بعد بہت آگے نکل پاتی اس کے پہلے برجیند سنگھ نے صفائی بھی پیش کر دی یہ ویڈیو پرانا ہے یہ ماملہ پرانا ہے مہاولی میں یہ کاریکم جین سمانج کے دوارہ رکھا گیا تھا جس میں کورونا یودہ میں اس آسا کاریکراتوں کو سمبان سورو جین سمانج کے لوگوں کے دوارہ کاریکم کیا گیا تھا اس میں مجھے انہوں نے مکتیتی بنایا تھا اس کاریکم میں میں گیا تھا تو ابھی تو سیاست میں کئی ایسے سین آئیں گے کئی سمواد سنے جائیں گے دلچسپ ہوں گے ایک اٹھائی سیٹوں کی چناؤ اس دنگل میں زبانیں بھی لڑ کھڑائیں گی پسل بھی جائیں گی اور سنبھالی بھی جائیں گی بیورو ریپورٹ نیوز ایٹیم مدھ پردیش چھتیزکڑ تو ابھی تو یہ شروعات ہے اور جوش جوش میں ہرش کبھی بہت زیادہ دھیان نیتاؤں کو رکھنا ہوگا نہیں تو فرستتیاں اسی طرح کی ہوگی آگے بڑھتے ہیں کورونا سنکرمنٹ کے ان حالات میں سیاسی ماحول وائرل ویڈیو کے ذریعے بھی بنایا جا رہا ہے ابھی بھانڈیر سیٹ سے پھول سنگھ برائیہ کا ویڈیو بوال مچا چکا اب منطری بیساخولاز سنگھ کے وائرل ویڈیو کے چرچے ان دنوں بہت زیادہ کھے اس ویڈیو میں منطری جی پیسے باٹتے دیخواہ دی رکھیں گے ویڈیو کانگریس کھمے میں بہت تیجی سے فارورٹ کیا جا رہا ہے اور ووٹ بکاؤ نہیں ہے اس ہیشٹیک کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے کانگریس ویڈیو لیے چناؤ آئیو کے دفتر پہنچ گئی حالانکہ بی جے پی کی دلیل یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب منطری بیساخولاز سنگھ چناؤ جیتے تھے اور خوشی میں نیک دے رہے تھے چناؤ ہے تو سب کچھ چلے گا یعنی طریقہ کوئی بھی ہو بس چناؤ جیتنا ہے سیاست گرمانے والا سب سے تازہ معاملہ خادی منطری بیساخولاز سنگھ کا لوگوں کو پیسے بانٹنے والا ویڈیو ہے کانگریس نے چناؤ آئیوگ میں شکایت اس کی بھی کر دی بی جے پی کی طرف سے صفائی بھی آئی کہ یہ اس وقت کا ویڈیو ہے جب بیساخولاز چناؤ جیت کر شیتر میں گئے تھے سپرمپراؤں کے حساب سے وہ نینگ دے رہے ہیں حالانکہ نیوز ایٹین اس بات کی پسٹی نہیں کرتا کہ ویڈیو کب کا ہے تصویریں سامنے آ رہے ہیں اس میں وہ سو سو روپے کے نورت کی گھٹیاں لے کر مددہ آتاؤں کو بانٹتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں پرلوپن کے مادھیم سے برشتے چار کے مادھیم سے چناؤ کو پرباوت کرنے کی یہ جو کٹل چال ہے یہ بے نکام ہو گئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے جو ہے پرشایشنی مسیندری کا دروپیوک کر کے اور آنکھوں پر پردہ ڈال کر اس چناؤ کو پرباوت کرنا چاہیتی ہے یہ اس کا پرمان ہے کانگریس پارٹی اس کی شکایت تتکال چناؤ آئے ہوگ میں کرنے جائے گی پارٹی جنتہ پارٹی کی پرمپرہ ہے کہ سب سے پہلے کنیا پوزن ہونا چاہیے اس کے بعد کارکن شروع کیا جائے یہ جو سو روپیہ کیا جو والر ہو رہا ہے یہ ہمیشہ ہمارے جیلہ کی پرمپر رہی میری پرمپر رہی جب بھی گاؤں میں جاتا ہوں یہ بات صرف اتنی بھر نہیں کانگریس تو لیٹ ٹاپ خریدی میں بھی برشٹا چار کا آروپ لگا رہی ہے یوپی کے ہاتھرس کی گھٹنا پر بھی کانگریس نے موندھرنا دے دیا اپچناؤ کے رن میں گھیرے بندی ہر طرف سے جاری ہے حالانکہ جواب بھی اسی انداز میں بی جے پی کا آیا ہے اب نسی آر کی ریپورٹ دنیا جانتی ہے چھ مہینے پہلے کی ہوتی ہے اور اس ریپورٹ میں پوری طرح سے ان کے کارکال کی ریپورٹ ہے اس کے بعد کانگریس درنا دیری اچمبہ ہے بات کیول اصلی یا فیبریکیٹڈ مددوں پر گھیراو کی نہیں بلکہ سب سے بڑا یدھ تو منو ویگیانک طور پر لڑا جا رہا ہے کانگریس کا خود کے سروے کے آدھار پر دعویٰ کی اپچناؤں میں وہ بڑی جیت حاصل کرنے جا رہی ہے حالانکہ سروے کب اور کیسے ہوا یہ نہیں بتایا بی جے پی کیا کہتی ہے کانگریس کے سروے پر سنیے سیاست میں پرسیپشن چناؤں میں ہارجیت تیہ کرنے میں بڑی بھومی کا آدھا کرتا ہے اپ چناؤں میں ویروڈھی کو چوترفہ گھیرنے کی کوشش طریقہ چاہے کوئی بھی ہو مائنے نہیں رکھتا یہ کچھ اسی طرح ہے کہتے ہیں پیار اور جنگ میں سب جائز ہے ویسے ہی سیاست میں کہتے ہیں یہاں جیتے تو سب جائز ہوگا بیرو رپورٹ نیوز 18 مدھیا پردیش 36 اور یہی سیاست کا گناہ گنید بھی ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن چناؤں چکلنس میں ابھی سیاست کے کئی اور دام دیکھے جانے والے باقی کے کریے صرف تھوڑا سنتظار ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سی بریک کے بارے